بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کنابدو و ایا کنستین شکریہ جناب رعوف حسن صاحب جو ہمارے میزبان خاص ہیں آج کی اس تقریب کے میں آپ سب کو اور سب مہمانانِ گرامی کو 23 مارچ یوم پاکستان 2024 کی اس تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا میں درخواست کروں گا جناب سبغت اللہ ورک صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اس محفل کو تلاوت قرآن سے منبر کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى على اللہ الكذب وهو يدعا إلى الإسلام واللہ لا يهدی القوم الظالمین يريدون لیتفئوا نور اللہ بأفواههم واللہ متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین كله ولو كره المشذکون یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم على تجارة على تجارة تنجیكم من عذاب أليم موسیقی 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 تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذَلِكُم خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ ومساكن طيبة في جنات عدد ذلك الفوز العظيم وَأُخْرَاتُ حِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهُ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَمَشْرِي مُؤْمِنِينَ اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے حالانکہ اسے تو اسلام کی جانب بلائی جا رہا ہو ایسے ظالموں کو اللہ ہرگز ہدایت نہیں دیا کرتا یہ لوگ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ کا فیصلہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورے کا پورا پھیلا کر رہے گا اگرچہ کافروں کو کتنا ہی یہ ناغوار ہو وہی تو ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بیجا تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے اگرچہ مشرقوں کو یہ کتنا ہی ناغوار ہو اے لوگو جو ایمان لائے ہو کیا میں تم کو ایسی تجارت نہ بتا دوں جو تمہیں ایک بڑے عذاب سے بچا لے تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو یہی تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جان لو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تم کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور عبدی قیام کی ان جنتوں میں تمہیں بہترین گھر عطا کرے گا واقعہ تن یہ بڑی کامیابی ہے اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو یعنی اللہ کی مدد اور جلد حاصل ہو جانے والی فتح و کامیابی تو اہل ایمان کے لئے خوشخبری اور بشارت ہے کہ اللہ انہیں وہ بھی عطا کرے گا صدق اللہ العظیم جزاک اللہ جنابِ کاری سبغت اللہ ورک صاحب علامہ اقبال کی ایک مشہور طویل نظم ذوق شوق کہلاتی ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ دسمبر انیس سو اکتیس میں انہیں فلسطین اور فلسطین اس وقت آزاد ہوتا تھا فلسطین کے شہر جروشلم جانے کا موقع ملا اور زوق و شوق کے اکثر اشار فلسطین کی سرزمین پر لکھے گئے ہیں انہی اشار میں کچھ ناتیا کلام بھی پایا جاتا ہے چند اشار جو میں آپ کو پیش کرتا ہوں لوہ بھی تو کلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گمبدِ آب گینہ رنگ تیرے محیط میں حباب عالمِ آب و خاک میں تیرے زہور سے فروغ ذرہِ ریت کو دیا تُو نے طلوعِ آفتاب شوقتِ سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقرِ جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اور اضافی طور پہ معزز خواتین و حضرات پیش خدمت ہے مختصر ناتیا نظم جو کہ مولانا زفر علی خان نے تحریر کی ہے انوان ہے شانِ مصطفیہ دیکھی نہیں کسی نے اگر شانِ مصطفیہ دیکھے کہ جبرائیل ہے دربانِ مصطفیہ اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا اپنی مثال آپ تھے یارانِ مصطفیہ میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر میری ہزار جانے ہوں قربانِ مصطفیہ رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامانِ مصطفیہ اور لائے نہ کیوں یہ نغمہ ملائک کو وجد میں گاتا ہے جس کو بلبلِ بستانِ مصطفیہ محزوز خواتین و حضرات ریجیم چینج کے کچھ عرصہ بعد رمضان ہی کے محینے کے دوران عمران خان صاحب لاہور میں ایک وکلا کی کنونشن کو خطاب کرنے آئے تھے جس میں مجھے یہ عزاز ملا تھا کہ میں نے یہ ناتیہ کلام وہاں پڑھا میں نے اس کو اضافی طور پر یہاں آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا کہ جرابِ بانی چیرمن عمران خان صاحب نے اس کو بہت پسند فرمایا تھا اب آپ سے درخواست ہے کہ پاکستان کے قومی ترانے کے احترام میں اپنی اپنی نشستوں پر کھڑے ہو جائیے بسم اللہ سب بودھا طور پر تعالی پڑے آگے پڑا سا آگے چلو چلاؤ چلو چلاؤ پڑا پڑا قبی کھڑا جوٹ کیا موسیقی 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 پاکستان تحریک انصاف معزز کارکنان معزز میمانان نمائندگان میڈیا السلام علیکم 23 مارچ کا دن اصل میں ایک تجدید احد کا دن ہے اور تاریخ میں وہ پاکستان کی بانی جماعت All India Muslim League جس کی قیادت جناب قائد عاظم محمد علی جنا کر رہے تھے اس کا سالانہ اجلاس 22, 23 اور 24 مارچ 1940 کو منٹو پارک لہور جو کہ آج کل اقبال پارک کہلاتا ہے اور جہاں پہ مینار پاکستان کھڑا ہے اس کی یاد میں منعایا جاتا ہے اور میں جو یہاں پر بہت سے شولہ بیان اور قابل اعترام لیڈران موجود ہیں ان کو دعوت دینے کے ساتھ ساتھ آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا کہ اس موقع پر جو کہ 22, 23 اور 24 مارچ کو جو کانفرنس منقض ہوئی تھی جس میں قرارداد لہور جو کہ بعد میں قرارداد پاکستان کہلائی منظور کی گئی تھی قائد عاظم محمد علی جنا رحمت اللہ علیہ کی صدارت میں وہ تقریب منقض ہوئی تھی اور انہوں نے ایک صدارتی خطاب بھی وہاں پہ اپنے کارکنان اور اپنی عوام کے سامنے پیش کیا تھا میں یاد دہانی کرتا رہوں گا آپ کو اس خطاب کی اور ان اصولوں کی جو کہ قائد عاظم محمد علی جنا نے اس مقام پر تاریخ کے اس موقع پر جس کو آج ہم چوراسی سال بعد منا رہے ہیں سب کے سامنے پیش کیا تھا تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ حضرت قائد عاظم محمد علی جنا کی مشن کو کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمن جناب عمران خان صاحب اور ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف آگے بڑھتے ہوئے روا دواء ہے اس مشن کو پورا کرنے میں سب سے پہلے اس موقع پر میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں بانی چیئرمن یوم پاکستان کے موقع پر اڈیالا جیل میں ناحق قید بانی چیئرمن پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان کا خصوصی پیغام جو آج صبح جاری ہوا فرماتے ہیں یوم پاکستان کے موقع پر پوری قوم کو مبارک باد پیش کرتا ہوں 23 مارچ تصور پاکستان کا امین اور ایک اسلامی فلاحی ریاست کے حصول و قیام کے اہد کا دن ہے اس مبارک دن کے موقع پر غلام ہندوستان کے مسلمانوں نے اقبال کے فلسفہ خودی اور خودمختاری سے روشنی پاتے ہوئے جناب قائد عظم کی قیادت میں ایک آزاد مملکت کے حصول کا اہد باندھا بانیان پاکستان کے آزاد مملکت کے حصول کا حدف مسلمان آنے ہند کے لیے قانون کی حکمرانی مساوات عدل و انصاف اور جمہوری اقدار اور روایات کی پاسبان ریاست کے قیام سے مزین تھا یوم پاکستان کے روز آج پاکستان کو بانیان پاکستان کے تصورات او فرامین کی روشنی میں دستور و قانون اور فلاح و ترقی سے آراستہ ایک جمہوری ریاست کی صورت میں ڈھالنے کے عظم کا عیادہ کرتے ہیں ہمارا اہد ہے بانی چیرمن امران خان نے کہا ہے آج ہمارا اہد ہے کہ غلامی کی کسی صورت کو قبول کریں گے نہ دستور کی بالا دستی قانون کی حکمرانی اور قوم کی حقیقی آزادی سے کم کسی شیعہ پر مطمئن ہوں گے آپ کے بانی چیرمن کا پیغام پہنچا ہے آپ ان کو خراج تحسین پیش کیجئے امرار کار امرار کار زندہ بات تافید دبا مجزد خواتین حضرات تائیس مارچ انیس سو چالیس کو جب قائدی عظم محمد علی جنہ نے منٹو پاک میں اپنے خطاب کا آغاز کیا تو انہیں نے کہا کہ ہم پندرہ مہینے بعد مل رہے ہیں انیس سو اٹھتیس کے دسمبر میں پٹنا میں آخری ملاقات آخری میٹنگ ان کی بڑی میٹنگ ان کی پارٹی کی ہوئی تھی مجھے یاد آرہا ہے وہ وقت جب ہمارے میزبانے خاص جناب رعوف حسن صاحب اور چند ایک اور دوست کبھی کبھی میں بھی ان میں شامل ہوتا تھا پی ٹی آئی کے سینٹرل سیکیٹریٹ میں پچھلے چند ماہ میں آتے رہے اور سامنا کرتے رہے بندشوں کا دفتر سیل ہوتا رہا دفتر بند ہوتا رہا اور پھر آہستہ آہستہ آٹھ فروری کے بعد ہمارے اس سینٹرل سیکیٹریٹ کی اور ہماری محفلوں کی رونکیں بحال ہو رہی ہیں اسی طرح قائد عظم نے اپنے کارکنان اور اپنی عوام سے کہا کہ جب ہم آخری دفعہ ملے تھے ہم نے اپنے آپ کو ایک فرض سونپا تھا کہ ہم ملک بھر میں اپنے آپ کو منظم کریں اس کے بعد کیا ہوا انیس سو سنتیس میں ایک انتخاب ہوا تھا جس میں ان کی پارٹی کو بہت بڑی شکست فاش ہوئی تھی دو یا تین نشستیں ملی تھی چار نشستیں اسی پچاسی میں سے اور ان چار میں سے بھی دو لڑک کر دوسری طرف چلے گئے تھے لوٹے تب بھی ہوتے تھے انیس سو سنتیس میں لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے قائد یاد کراتے ہیں کہ ہم نے ہر زمنی انتخاب میں کامیابی حاصل کی قائد نے فرمایا انیس سو چالیس میں کہ یو پی کا اس وقت صوبہ جو تھا اس کے اعوان میں سو فیصد کامیابی جو ہے جس طرح آج ہم کو خیبر پختونخواہ میں تقریباً جو ہے وہ حاصل ہوئی اور پھر یہ بھی کہا کہ ہم نے خواتین کی بڑی خاص کمیٹی تشکیل دی ہے تاکہ آپ کو اس بات کا احساس ہو سکے یہ قائد نے کہا کہ کتنا یہ ضروری ہے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی خواتین کو ہر ممکن مواقع فراہم کریں تاکہ وہ زندگی کی جد و جہد میں ہمارے ساتھ شرکت کر سکیں قائد نے یہ فرمایا کہ وہ چادر اور چار دیواری اور گھر میں رہتے ہوئے بھی ایک اہم ترین کردار ادا کر سکتی ہیں اسی کے پیش نظر میں آج کی پہلی مہمان مقرر اسی کے پیش نظر آج کی پہلی مہمان مقرر جن کو میں دعوت خطاب دوں گا وہ ہماری ایک سابق خاتون ممبر صوبائی اسمبلی اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں براہ راست ممبر قومی اسمبلی جناب سیما بیاد طاہر ہیں استقبال کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کنابود و ایا کنستائین اے لہا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور بے شک تجھی سے مدد مانگتے ہیں سب سے پہلے بیلسٹر گوھر صاحب کو ہم بلکم کرتے ہیں ہاں پر اور اپنی پوری قیادت کی میں تہہ دل سے شکر گزاروں کہ جنہوں نے اس مشکل وقت میں جو یہ ایک سال بربریت جبر اور فستائیت کا گجرا اس میں یہ سب کھڑے رہے ہزاروں پرابلمز ہزاروں قیدو بند کی صحوبتیں برداشت کرنے کے باوجود آج یہ ساری قیادت یہاں پر موجود ہے اور بیسیکلی یہ جسرہ سے ولید بھائی نے کہا کہ آج تجدید اعدے وفا کا دن ہے تئیس مارچ اور ہماری اس قیادت نے وہی قربانیاں دہرائی ہیں کہ جو قربانیاں اس وقت دی گئیں کہ جب پاکستان کو حاصل کیا جانا تھا جب پاکستان کو بننا تھا تو جس طرح سے قربانیاں تب لوگوں نے دی تھی ماں انہیں بہنوں انہیں بیٹیوں انہیں بچوں انہیں بزرگوں انہیں جوانوں انہیں اسی طرح سے ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے ہر ورکر سے لے کے لیڈر تک سب نے قربانیاں دی ہیں اور آج عمران خان جو کہ جیل میں قید ہیں لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان کے لئے کتنا درد رکھتے ہیں کتنی محبت رکھتے ہیں یہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے ان کی ان باتوں سے کہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں پاکستان موجود نہ ہو جس میں پاکستانی قوم موجود نہ ہو آج کی دن ہم سب نے یہ اہد کرنا ہے کہ ہم نے اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے اس ملک کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بلندیوں کے حدوں کو چھویں تو اس کے لئے بہت ضروری ہے ہمارا آپس میں متحد ہونا ہمارا اتحاد جس کی بات ہمیشہ قید عظم محمد علی جناح نہیں کی تھی جس کی بات ہمیشہ عمران خان صاحب کرتے ہیں کہ ہم نے متحد رہنا ہے اور ہم نے اپنے ملک کو آگے لے کے جانا ہے کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں اگر یہ ملک نہیں ہے تو یہ یاد رکھئے کہ نہ ہماری کوئی اوقات ہے اور نہ ہی ہماری کوئی پہچان ہے اگر ملک کی امپورٹنس کیا ہے وہ جان نہیں ہے تو وہ پوچھئے فلسطین سے وہ پوچھئے کشمیر سے وہ پوچھئے ان تمام ممالک سے کہ جہاں پر آج لوگ آزادی کے لئے ترس رہے ہیں اور جہاں پر لوگ آزادی کے لئے جنگ لڑ رہی ہیں پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف تمام وہ لوگ جنہوں نے قربانیوں کی مثالیں قائم کی ہیں یہاں پر آج ہمارے پاس یہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو آپ کو آگے چل کر ولید بھائی اور رعوت بھائی بتائیں گے وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کے لئے قربانیاں دی بہت بڑی قربانیاں اپنی فیملیز اپنے گھر توڑوائے شہریار بھائی شہریار بھائی وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے اتنی مشکلات جھیلی ہیں کس کے لئے اس ملک کے لئے پاکستان کے لئے تو ان کی قربانیاں کو رائے گھا نہیں جانے دینا ہم نے علی محمد خان کتنی قربانیاں جھیلی ہیں اس شخص میں آج آپ کے پاس آپ کی سینیٹر بیٹھے ہوئے ہیں فیصل جاوید آج میرے خان نے کم از کم فیصل بھائی سے میری ملاقات تو کوئی نو دس مہینوں بعد ہوئی ہے ملک کے خلاف کوئی بات کر سکتا ہے کیا یہ شخص جو ہے وہ پاکستان کے لئے کچھ برا سوچ سکتا ہے یہ تمام وہ لوگ ہیں خالد خوشید صاحب the one کہ جنہوں نے گلگت بلتستان میں تمام صحوبتیں ہونے کے باوجود اس شخص نے وہاں پر کھڑے ہو کر وہاں پر یہ ثابت کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک بھی ورکر اگر کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ ان تمام لوگوں پر بھاری ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان کو نقصان دینے کا سوچیں گے بھی آپ کے ساتھ بیٹھیں آسد کیسر صاحب اس ایج میں انہوں نے جو مشکلات جھیلی ہیں نہیں دیکھیں بلیز he's very respectable for me وہ وہ نہیں کیسر آسد بھائی میرے آپ سینئر ہیں نا so i can say that right آسد بھائی جنہوں نے جیل کی صحوبتیں برداشت کی لیکن وہ شخص عمران خان سے پیچھے نہیں ہٹے وہ شخص پاکستان سے پیچھے نہیں ہٹے تو خراجت حسین پیش کرتے ہیں ہم ان کو باریسر گوھر صاحب میں یہاں پر تکریر ایک چلی ان سب کو ٹربیوٹ دینے کے لئے یہاں پر سپیشلی میں نے یہاں آئی ہوں باریسر گوھر صاحب ہمارے وہ ورکر جن کو عمران خان صاحب نے اپنی چیئر دی ہے جن کو عمران خان صاحب نے چنا ہے چیئر منشپ کے لئے کوئی تو کوئی تو قولٹی ہوگی اس شخص میں کہ عمران خان نے ان کو چنا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں سارے جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لئے اور اس قوم کے لئے یہ یاد رکھئے گا کہ اگر آپ لوگ آج متحد نہیں ہوں گے اور کھڑے نہیں ہوں گے اپنے ملک کے لئے تو پھر پاکستان کو اپنا ملک کہنے کا ہم میں سے کسی کو حق نہیں ہے آج ہم نے آواز اٹھانی ہے آج کے دن اپنے ان تمام ورکرس کے لئے اپنے لیڈر کے لئے کہ جو آج وہاں پر جیل میں موجود ہے اور جو وہ تمام صحبتیں برداشت کر رہے صرف اس لئے کہ وہ قوم کی خودداری کو پہ کوئی کمپرمائز نہیں کرنا چاہتا وہ اسے کوئی اینارو نہیں لیا اسے کوئی ڈیل نہیں کی اس لئے کیونکہ وہ محبول وطن پاکستانی ہے کیونکہ وہ پاکستان سے محبت کرتا ہے تو آج تئیس مارچ کے دن آپ سب یہ اہد کیجئے کہ عمران خان کے لئے اور پاکستان کے لئے اگر ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی بہتا ہے تو ہم بہائیں گے لیکن اپنے وطن پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے عمران خان پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے کون بچائے گا پاکستان عمران خان کون بچائے گا پاکستان عمران تیری جتشاللہ پاکستان عمران خان شکریہ جناب سیمابیہ تاہر صاحبار صحیح کہا آپ نے کہ کبھی این آر او نہیں لے گا عمران خان جس طرح علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاجے سر دارہ پاکستان کی بارہ کروڑ اور اسی لاکھ ووٹروں میں چھے کروڑ جو ہیں وہ خواتین ووٹرز ہیں جن کی نمائندگی سمابیہ تاہر صاحبہ نے آج کی اور قیدیعظم نے جس طرح تئیس مارس انیس سو چالیس کو فرمایا کہ دو مقاصد تھے ان کے احکامات کے خواتین کو سیاسی سرگرمی میں شامل کرنے کے حوالے سے کہ ایک کہ زیادہ سے زیادہ ممبران کی انلسٹمنٹ جو ہے وہ ان کی پارٹی کرے اور نمبر دو کہ سیاسی شعور اور سیاسی بیداری جو ہے وہ خواتین میں پیدا کی جائیں مجھے اس بات کو کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ قیدیعظم کی اس مشن کو جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے پورا کیا اور جس طرح سے خواتین ووٹرز کو متحرک کیا اور تھوڑی بہت قصر جو رہتی تھی وہ حکومت نے پوری کی وہ عددت والے کیس کے فیصلے میں جس سے اور خواتین کا انٹی ووٹ جو ہے وہ ان کو پڑھا اور اس سے مجھے امید ہے کہ وہ سبق سیکھیں گے میں اگلے میمان مقرر کو دعوت دینے سے پہلے آپ کو یاد کراتا ہوں کہ قیدیعظم نے 23 مارچ 1940 کو اپنی جماعت کے بارے میں بات کہی کہ یہ اب اتنی مضبوط انسٹیٹوشن بن گئی ہے یہ تقریر بائی دوئے قیدیعظم کی انگریزی میں تھی میں ان کے انگریزی کے الفاظ کا ریل ٹائم میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ ہماری جماعت جو ہے وہ ایک اتنا مضبوط ادارہ بن گیا ہے کہ اب اس کو کوئی تباہ و برباد نہیں کر سکتا کوئی بھی ہو وہ کوئی بھی ہو ہوئیور اٹ میں بھی لوگ آئیں گے لوگ جائیں گے لیکن ہماری جماعت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گی اور خیبر پختونخواہ میں لوگ آئے اور لوگ گئے اور آپ کی قیادت میں ان اچھے اچھے بڑے بڑے کانگری پہلوانوں کو فارق کرنے میں جو کردار پاکستان تحریک انصاف نے آپ کی قیادت میں ادا کیا جائز بنتا ہے کہ دعوت خطاب کے لیے اور خاص طور پر چونکہ سوابی جانا ہے آپ نے میں دعوت دوں جناب سابق سپیکر قومی اسیمبلی اور موجودہ ممبر قومی اسیمبلی جناب عصد کیسر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اس پروگرام اس تقریب کے انتظامیہ سیمابیا روپسن صاحب اور سٹیپی بیٹے تمام ساتھی سب کا شکریہ دا کرتا اور خاص کر ہمارے بہنیں بائی اور بزرگ السلام علیکم ولید صاحب نے جو شائری کی اور جس طرح آپ نے دادا کی جو اس کی مشہور ناتیہ کلام آپ کے ساتھ نے رکھی حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لئے حضرت علامہ اقبال بہت بڑی انسپائرنگ ہے اور ان سے ہم وہ وہ سپیرٹ وہ جوز اور ججبہ ہم لیتے ہیں جو حضرت علامہ اقبال نے اس پاکستانی قوم کو ایک نیا خواب دیا جس کی وجود کی طور پر پاکستان وجود میں آیا تئیس مارچ ہمارے لئے ایک نئے اہد پوپے ماں کا دن ہے اور ہم نے سوٹنا ہے کہ تئیس مارچ کہ جو کمیٹمنٹ تھی جو ریزولوشن تھا آیا وہ کمیٹمنٹ ریزولوشن آج پورا ہوا ہے کیا اس کمیٹمنٹ پاکستان جس مقصد کیلئے بناتا کہ پاکستان کا مقصد کیا لا الہ اللہ یہاں اس ملک میں شریعت کا قانون آیا جو تصورتہ پاکستان ایک اسلام مارڈرن ویل پیس ٹیٹ ہوگا جہاں تمام شہریوں کی حقوق برابر ہوں گے جہاں علاقائیت کی بنیاد پہ تقسیم نہیں ہوں گی جہاں عقیدی کی بنیاد پہ تقسیم نہیں ہوں گی جمعہ تمام شہریوں کی حقوق برابر ہوں گے اور کسی کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ اپنی پسند اور پسند کی بنیاد پہ پیسنے کرے بلکہ وہ قانون اور آئین کا تابع ہوگا وہ پاکستان آج وہ پاکستان وہ ہمارے بزرگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ وہ پاکستان جس مقصد کی بناتا وہ پاکستان آج قائم نہیں میں نے تو ابھی عقیدہ میں نے عمران خان کے ساتھ پیجی بھی کہا تھا کہ زندگی کے لمبہ آرسہ گزرا ہے میرے بھائی بیٹے ہیں کافی ہمارے سٹرگل رہی ہے یہ ہمارے عقیدی کا حصہ بن گیا ہے کہ ہم نے اس پاکستان کو وہ پاکستان بنانا ہے وہ ملک بنانا ہے جہاں اس ملک کی دنیا میں رسپیکٹ ہو اور جب ایک قوم اپنی مقصد کیلئے جدوجہد نہیں کرتی اپنی مقصد کیلئے بات نہیں کرتی وہ کم آگے نہیں بڑھتی اس لیے آج ہم نے عہد کرنا ہے کہ یہ پاکستان وہ پاکستان ہوگا جہاں قانون اور عین کی عمل درداری ہوگی جہاں قانون کے حکمرانی ہوگی جہاں ہمارے اگر بچی کو تعلیم کی بنیادی سہولت ملے گی علاج کی بنیادی سہولت ملے گی روزگار کی ایک اپرچنیٹی ملیں گے اور کوئی کسی کو پر ظلم نہیں کر سکے گا خوابتا ایک تصورتا لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ نم ملک میں قانون ہے نم ملک میں آئین ہے عملا آئین ما تلو چکا ہے عملا اس ملک میں سب سے بترین انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے جس طرح ہمارے خواتین اس وقت جیلوں میں جس طرح ہم خاص کر پنجاب میں بات کروں گا کہ پنجاب میں جلسی جلسی جلس کی بھی اجازت نہیں ہے پنجاب ایک پولیس سٹیٹ بن چکا ہے اور آپ اپنے مرضی سے پارٹی جوائن نہیں کر سکتے آپ اپنے مرضی سے اپنی پیسلیں نہیں کر سکتے تو میں صرف پوری پاکستانی اسے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ وہ پاکستان ہے یہ وہ قائد نظم کا پاکستان ہے جس کے مقصد کیلئے بنا تھا کہ پاکستانی اپنی خواہشات اپنی سوچ اپنی مرضی سے وہ اس کو ایکول اپرچنوٹی میں انگے ان کو فیصل کی ازادی ہوں گی اس کو ممیٹ کی ازادی ہوگی وہ پاکستان اس لئے میں آج آپ کے سامنے یہ اہد کرتا ہوں اور امید ہے آپ لوگ سے بھی ہماری لیڈیشپ بھی کہ ہم نے وہ پاکستان بنانا ہے جو کہ قائد جازم جس پاکستان کی بنیاد رکھی تھی میں اس لئے آج ہم اعلان کرتے ہیں کہ جو کوئی سوٹتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سی اس ملک کو چلائے گا اگر کوئی سوٹتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سی پیسری ہماری اوپر مسلط کرے گا اگر کوئی سوٹتا ہے کہ اس کی مرضی سی لوگ آگے پیچھے ہوں گے پاٹی میں ہوں گے وہ گزر گیا ہے وہ ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ تعالی اور میں یہ بھی کہوں ابھی زمن انتخابات آ رہے ہیں میں گوھر صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا اپنا شیڑول بنائیں پنجاب کا میں تمام جتنے بھی لیلشی میں بیٹھی ہیں پنجاب کی شیڑول بنائیں یہ کسی کی باپ کا ملک نہیں ہے یہ ہمارا ملک ہے ہم نے قانون اور آئین کے مطابق اپنی جتو جہد رکھ رہی ہیں ہم اپنی زمن انتخابات میں انشاءاللہ وہاں کے پاس جائیں جلسی کریں جلوس کریں گے ہم نے تو کبھی تشدد نہیں کیا نائن مئی نائن مئی کی کی ارٹ لگائے ہوئے ہیں ہم کہتے ہیں بلکل آئے اس پہ ازاد جوڈیچل کمیشن مرائیں پتہ چل جائے کہ کون ریسپانسیبل ہے پتہ چل جائے کہ اس کی پیچھے محسن نقفی اور آئی جی پی پنجاب کے کوئی اور ہے اس کی پیچھے پتہ چل جائے گا یہی بیاد رہیاد رکھے آپ ہمیں دیوال سے نہ لگائیں ایک چیز کی ایک حد ہوتی ہے اور آپ اپنی تمام حدود کو کراس کر چکے مجھے میں یقین سے کہتا ہوں کہ تمہاری پروائے نہ تمہاری خواہ پہ اور اگر تمہاری یہ خیال ہے کہ ہم تمہارے سے کوئی ڈریں گے ہاں ہم پرمن لوگ ایک قانون کی اوپر یقین رکھتے ہیں لیکن ہمیں اس لطق نہ لے جاؤ کہ پھر حالات تمہارے کنٹرول میں نہیں ہوں تمہیں ہمیں کے ساتھ پیسے لے کرو تم بڑی بڑی ڈیسیجن لو تمہاری پاس تو منڈیٹ نہیں ہے تم جو اس سمبلی میں بیٹھی ہو تم تو جالی تو تم تو مسترد شدہ ہو تم تو ریجیکٹ ہو تم کس بنیاد پہ تم نے ہمارے عوام کی ووٹو کی توہین کی ہے منڈیٹ کی توہین کی ہے کیا خیال ہے یہ بھول جائیں گے کیا ہم اس سے پیچھے ہوں گے کیا ہم ڈر جائیں گے اسے یاد رکھ کہ جب تک ہم اپنا منڈیٹ واپس نہیں کریں گے جب تک اپنے عوام کا حق واپس نہیں لیں گے انشاءاللہ تمہیں چین سے بیٹے نہیں دیں گے انشاءاللہ یہ پاکستان ہمارا ہے ہمیں افسوس ہے ہمیں افسوس ہے اس وقت کہ ہمارے سرحدات پہ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ ڈپلیمیسی کے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے انڈیا کے ساتھ پہلے سے ہمارے تعلقات خراب ہیں افغانستان کے ساتھ جو حالات ہے اس پہ ہمیں شدید تشویش ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ حالات کے نذاکت کو سامنے دیکھتے ہوئے ہمیں اپنی ڈپلیمیسی کو میں اس تئیس مارچ کے بابرکت دن کے توسس سے اپنی چیپ جسس صاحب کاضی پائزی صاحب ہم بڑی امید رکھ رہے تھے آپ نے جب کہ میں آئین کے مطابق چلوں گا مجھے افسوس ہے آپ نے آئین اور قانون کا راستہ نہیں اپنایا آپ نے نہیں اپنایا میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ اگر اب بھی آپ نے اپنی غلطیوں کا احساس نہیں کیا تو آپ کی کچھ جن ہیں چلے جائیں گے تاریخ میں آپ کا نام اچھا یاد نہیں رکھا جائے گا میرہ بہنی کرے آئین اور قانون کے مطابق میرٹ کے مطابق پیسہ نہیں کرے جو بھی زمدار ہے جو بھی رسپانسیبل ہے اس کو اکاؤنٹبل بنائیں تاکہ یہ ملک آگی چلے ہمارے نوجوانوں میں مایوسی پیل رہی ہے ہمارے نوجوانوں میں اس وقت لیکن میں اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ امران خان وہ لیڈر ہے جس نے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی وہ اس وقت جیل میں ہے لیکن آپ کی امران خان انشاءاللہ اس ملک کو اس باور سے نکالے گا یہاں اس ملک میں جو نفرتے بن گئی امران خان واہ لیڈر ہے جس تحریک انصاب میں یہاں شیعہ بھی ہے یہاں سنی بھی ہے یہاں پختون بھی ہے یہاں پنجابی بھی ہے یہاں سنی بھی ہے یہاں معادر بھی ہے یہاں جیتی گلدستہ ہے یہ پاکستان ہمارا ہے یہ پاکستان کے اوپر جو بھی انگلے اٹھائے گا پاکستان کو بری نظروں سے دیکھا گیا تو ہم وہ آنکھیں نکالیں گے جو پاکستان کے اوپر بری نظر دکھائے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لیڈر جس نے پوری قوم کو متحد کیا اپنی اس کو جیل میں ڈالا ہے جس لیڈر نے شکت خانم اسپتال بنائے یونیورسٹی بنائی اور کون کے خاطر وہ پاکستان کا قائد عمران خان انشاءاللہ بول جل نکلے گا اور اس بل کا وزیر آدم ملے گا انشاءاللہ بہت شکریہ تینک سلام علیکم محجز خواتین وزرات اور قابل اترام مہمان مکررین افطار میں تقریبا لگ بھگ پچاس منٹ رہ گئے ہیں اور کپتان کی بہت سی بیٹنگ لائن اپ جو ہے ابھی موجود ہے اور اسی حوالے سے میں درخواست کرنا چاہوں گا تمام مہمان مکررین سے جو بیٹنگ لائن اپ میں ہے کہ ٹی ٹوینٹی والے اننگز کھلیں چاکے چھکے لگائیں اور اگلے بیٹسمن کو موقع دیں نہ کہ ٹیسٹ مائچ والی اننگز کھلیں اور اسی وجہ سے میں اگلا تعرف بڑا مختصر رکھوں گا تئیس مارچ انیس چالیس کو قائد اعظم جب خطاب کر رہے تھے میں تشبیح دے رہا ہوں صرف میں کوئی ایسی کلیم داخل ہوئے اور پندال تالیوں سے گونج اٹھا بہت پاپلر تھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد میں ایک فضل الحق روڈ بھی ہے انہی کے نام پہ تو شہر بنگال کی آمد پر قائد اعظم نے جب یہ تالیاں سنی تو انہوں نے انگریزی میں کہا now that the tiger has arrived the lamb must retire کہ اب یہ tiger آ گیا ہے اور اس بکری کے بیٹھ جانے کا وقت ہے تو میں دعوت دیتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے اصل tiger کو اور بکری ہوتے میں بیٹھ جاتا ہوں جناب سینیٹر فیصل جاوید خان یہ کیا بکری بکری کر رہے ہیں ولید یہ آپ کا اچھا پن ہے ورنہ میرے لیے یہ بہت بڑے عزاز کی بات ہے کہ علامہ اقبال کے بوتے اور ولید اقبال جنہیں میں پتلے کتنے برسوں سے بلاتا رہا ہوں آج انہوں نے مجھے بلائی ہے تو میرے لیے یہ بہت بڑے عزاز کی بات بہت شکری بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خالد خوشید صاحب رہوف حسن صاحب پریسٹر گوھر صاحب کومل شعظر شعب شاہین سماف شہریار آف ریدی انشاءاللہ یہ بہت جلد ہم سارے جلسوں میں آپ کی آوازیں سنیں گے انشاءاللہ ہم پرس گے انشاءاللہ دور نہیں ہے جب عمران خان سٹیج میں ہوگا اور آپ اسی طرح لمبے نام بولیں گے انشاءاللہ مران بچائے گا پاکستان عمران خان مرے پاس ٹائم بہت کم ہے یہ ولید کو ہی آٹ آتا ہے کہ وہ مذبان بن کر بھی کس قصد تقریریں نکالتے ہیں بیش میں سے اور آج خان صاحب کی بہت زیادہ کمی محسوس ہو رہی ہے تو شریعہ رافیدی کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں جناب علی محمد خان آپ سب کا بہت شکریہ میں مختصر سی بات کروں گا آج ہے 23 مارچ قرارداد پاکستان جس دن منظور ہوئی تھی اور منار پاکستان وہ جگہ تھی جگہ جہاں پہ یہ قرارداد منظور ہوئی تھی پاکستان بنانے کی تو وہی جگہ تھی منار پاکستان لاہور دو ہزار گیارہ عمران خان کی سربرائی میں پوری قوم نے فیصلہ کیا تیس اکٹوبر دو ہزار گیارہ کو ساری قوم وہاں اکٹھی ہوئی اور انہوں نے کہا ہم وہاں موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ جس اس طرح سے اپورٹ انیس سو چالیس کو اس قوم نے پاکستان بنانے کیلئے قرارداد کو منظور کیا اور آج منار پاکستان لاہور میں عمران خان کے ساتھ پاکستان کو بچانے کی قرارداد منظور کرتے ہیں یہ وہاں پہ لوگوں نے عہد کیا تھا اور پاکستان کی سیاست کو بدل کے رکھ دیا تھا یہ آپ سب گواہ ہیں کہ جو جذبہ پاکستان بنانے کی تحریک میں قائد عظم محمد علی جنا کے ساتھ قوم کا شامل تھا آج وہ جذبہ پاکستان بچانے کی تحریک میں اس قوم کا اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ وہ شامل ہے اور اس قوم کا نمبر ون مطالبہ کیا ہے عمران خان کی رہائی اس قوم کا نمبر ون مطالبہ ہے اور اس لیے عمران خان اور ان کی اہلیہ اور جتنے بھی مسلوم اور بے گناہ خواتین و حضرات جلوں میں کہہ دیں ان سب کی رہائی اس قوم کا نمبر ون مطالبہ اس لیے ہے کہ آج فروری کو اس قوم نے اسی لیڈر عمران خان کو مینڈیٹ دیا ہے پاکستان کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ بلہ بند انتخاب نشان بند کینڈیڈ بند کیمپین بند لیڈر بند لیڈرشپ بند انٹرنیٹ بند فون بند لیکن اس قوم کا جذبہ بلند عمران اس قوم کے نوجوان ستر فیصد آبادی چالیس سال سے کم عمر کی ہے اور انہوں نے ثابت کیا کہ ہم ایک زندہ قوم ہے جاکتی ہوئی قوم ہے اور یہی بہت بڑی ایک ہمارا حاصل ہے ہماری جیت ہے میں اپنی بات مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا اور ایک بات عمران خان نے ہم جیسے نائنٹی نائنٹی سکس میں جب میں ان کے ساتھ آیا انیس سو چھانوے میں میں بہت چھوٹا تھا ابھی میں چھوٹا ہوں نہیں چھوٹا میں بہت چھوٹا تھا یہاں پھر ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے اب میں نام نہیں لوں گا اچھا کوئی بھی سمجھ سکتا ہے لیکن عمران خان نے ایک بات کی تھی اتنے ہی لوگ تھے ایک میٹنگ میں تھے ایک بات کی تو میٹنگ میں عمران خان نے وعدہ کیا تھا اپنی قوم سے آپ مجھے اپنی تالیوں کی گھونج میں بتائیں گے کیا وہ وعدہ تھا ایک سگن وعدہ سنیں آپ نے پھر بتانا ہے کہ کیا وہ وعدہ پورا کیا یا نہیں عمران خان نے ایک وعدہ کیا اپنی قوم سے کہ نہ عمران خان اللہ کے سوا کسی کے سامنے کبھی چھکے گا اور نہ ہی اپنی قوم کو اللہ کے سوا کسی کے سامنے چھکنے دے گا عمران عمران خان عمران عمران خان نے یہ بات کیوں کی تھی اور وعدہ کیسے پورا کیا عمران خان نے وہ وعدہ پورا کیا اس قوم کی خود مختاری کو عزت نفس کو بحال کر پوچھے ان اوورسیز پاکستانیوں سے کہ جب عمران خان کی حکومت آئی تھی تو کس طرح بیرون مول کو اپنا سر فقر سے بلاند کر کے چھو سیلف اس ٹیم بحال کی اس قوم کی خود مختاری کو عمران خان نے بحال کیا اور انہی کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ تیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر یہ ہے وہ عمران خان یہ ہے وہ عمران خان جنہوں نے اس قوم سے یہ وعدہ کیا اور پورا کر دکھا اور انشاءاللہ ہمارا یہ ایمان ہے اور اللہ سے یہ دعا ہے اور ایسا ہوگا جس طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نشات فرماتے ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو کیونکہ اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہوتے ہیں جو ایمان والے نہیں ہوتے انشاءاللہ اللہ کی رحمت آئے گی اور عمران خان یہاں بیٹھے ہوں گے اور میں بلاؤں گا کہ پاکستان کی آن ہے آپ پاکستان کی شان ہے آپ پاکستان کی جان ہے آپ پاکستان کے قطان ہے آپ پاکستان کے انتہابی نشان ہے آپ پاکستان کی جان ہے آپ پاکستان کے خان ہے آپ ان پی ٹی ایم والوں کے لیے توفان ہے آپ اور پاکستان کے انشاءاللہ وزیر اعظام پاکستان ہے آپ عمران خان ہے آپ آخر میں ایک سگن ایک سگن آخر میں میں بات اپنی ختم کر گئے کہ آج 23 مارچ پہ ہم یہاں پہ موجود ہیں اور جو پاکستان بنانے کی قراردار کہ جس پاکستان وہ پاکستان جو صحیح معنیوں میں قلائے کا علیہ آسم کا پاکستان لیکن انفورچنیٹی آج بھی چار بڑے چیلنجز اپنی جگہ موجود ہیں نمبر ون انسانی حقوق کی پاسداری نمبر ٹو ہمارے آئین کی بالا دستی نمبر تھری ازاد عدلیہ اور نمبر چار ازادی رائے یہ سارے چاروں کے چاروں چیلنجز آج بھی اپنی جگہ قائم ہیں ہم نے قوم بن کر ان سب کو ان کا اپنے چیلنجز کو دور کرنا ہے اور پاکستان کو صحیح معنیوں میں بنانا ہے قائد اعظم کا پاکستان آئے مل کے اللہ سے یہ دعا کریں یہ شاعر نے ولید اقبال صاحب بڑی خوبصورتی سے اس میں دعا کی ہے اور ہم سب مل کے یہ دعا کرتے ہیں انسان اللہ سے دعا کرتا ہے کہ میں مسافر ہوں سو رستے راس آئے ہیں مجھے میں مسافر ہوں سو رستے راس آتے ہیں مجھے میری منزل کو میرے واسطے رستہ کر دے یہ جو میری حالت ہے میں نے بنائی ہے مگر جیسا تو چاہتا ہے اب مجھے ویسا کر دے میرے ہر فیصلے میں تیری رضا شامل ہو میرے ہر فیصلے میں اے پروردگار عالم تیری رضا شامل ہو جو تیرا حکم ہو وہ میرا ارادہ کر دے وہ میرا ارادہ کر دے قرآن پاک کی ایک آیت ہے اچھے دن آتے ہیں نا کتنے برے دن آئے ہم سب اللہ اللہ کر رہے تھے برے دن تھے اب تھوڑے بہتر دن ہے آنے والے دنوں میں انچہا مزید بہتر دن آئیں گے لیکن ایک چیز یاد رکھئے گا کہ بھڑک ماں تمہاری ہے گا سیاسی لوگ ہیں بھڑکیں بہت مارتے ہیں کہ ایسے ہو گیا ایسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہیں تم سمندر میں کشتی میں تھے اور صاحبانوں نے چاروں طرف سے آگھیرا اور تم پہ مسئیبت آئی تو اس وقت تم نے صرف اللہ کو یاد کیا اور جب میں نے تمہیں خوشکی پہ پنچا دیا یعنی کہ تمہاری مسئیبت تم سے ہٹا دی تو تم اللہ کو بھول گئے اور درقیقت انسان پڑھانا شکرہ ہے سوچئے گا ضرور شکریہ شیر پی ٹی آئی ٹائگر آف پی ٹی آئی تائیش مار چونی سو چالیس کو اور میں ایک بار پھر درخواست کروں گا تمام اہمان قابل اعترام واجب اعترام مہمان مقررین سے کہ کیونکہ ٹائم باؤن ہے ہمارا فنکشن اور افطار ہونی ہے تو پانچ پانچ منٹ تک اپنے خطاب کو محدود رکھیں تائیش مار چونی سو چالیس کو قائد عظم نے اپنے صدارتی خطاب میں یہ بھی کہا تھا قابل غور بات ہے کہا تھا میں اپیل کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو منظم کر لیں اپنے آپ پر انحصار کریں لرن ٹو ڈیپینڈ آن یارسلز اندر سے اپنے آپ کو مضبوط کریں اپنے حقوق کا تحفظ کرنا سیکھیں میں صرف آپ سے یہ کہتا ہوں اور اب جس مہمان مقرر کو میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ہمارے پریزنرز آف کانشنس میں سے ایک رہے ہوئے ہیں قائد عظم کے اس پیغام اپنے آپ کو منظم کرنے کے پیغام کو اپنے آپ پر انحصار کرنے کے پیغام کو اندر سے اپنے آپ کو مضبوط رکھنے کے پیغام کو جس کی جیتی جادتی مثال بنے ہیں اور وہ ہیں جناب سابق وفاقی وزیر اور موجودہ ممبر قومی اسیمبلی جناب علی محمد خان صاحب بہت کم وقت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک على سیدنا محمد وعلى عالم محمد میری زمین میرا آخری حوالہ ہے میں رہوں نہ رہوں تو اس کو بارہ بر کر دے میرے دوستو تئیس مارچ دو ہزار چوبیس میں آج ہم کھڑے ہیں مجھے تئیس مارچ دو ہزار تیرہ کی وہ شام یاد آتی ہے شاید سٹیج پہ بیٹھے بہت سے دوستوں میں فیصل بیٹھے ہیں شریار بھائی بیٹھے ہیں سیما بیہ بہن بیٹھی ہیں اسد قیسر صاحب تو چلے گے بہت سے ان میں اور حاضرین میں لہور پرانے منٹو پارک منارے پاکستان کے سائے تلے ہمیں کھٹے تھے دو ہزار تیرہ میں اور اس رات کی وہ بارش جوکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگی بڑی بارش برسی تھی اس رات اور عمران خان صاحب نے قریشی صاحب کی تقریر کے بعد ایک رنبی تقریر کی اور اس پیچ میں عمران خان نے یہ کہا کہ اچھے بہت سال پہلے اسی میدان میں میرے والد اکرام اللہ خان نیازی قائد آزم محمد علی جناہ کے ساتھ کھڑے تھے جب قرارداد پاکستان پاس ہو رہی تھی مجھے اچانک خیال آیا کہ جس طرح عمران خان صاحب آپ کے والد اکرام اللہ نیازی وہاں پہ کھڑے تھے اسی طرح میرا دادا پیر محمد خان وہ بھی مردان سے قاف لے لے کہ وہاں پہنچے ہوئے تھے تو میرے دوستو وہاں سے قرارداد پاکستان جب پاس ہوئی تو قرارداد پاکستان کا میسج کیا تھا آزادی آزادی جناہ کا ویژن کیا تھا علامہ اقبال کی ساری اشاری جس نکٹے پہ مرتقز ہے پرواز ہے دونوں میں دونوں کی اسی ایک فضا میں کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور الفاظ معالی میں تفاوت نہیں لیکن ملاک کی ازہ اور مجاہد کی ازہ اور تو میرے دوستو آج جب ہم اور عرباب اقدار سے بھی پوچھتا ہوں کہ جب ہم 23 مارچ 1940 کو منا رہے ہیں 84 سال بعد جناہ کے ویژن پہ ہم لوگ کھڑے ہوئے اور جس طرح جناہ نے لا قطری خان کے ساتھ اور بری صغیر کے مسلمانہ نے ہن کے ساتھ یہ نعرہ بلند کیا کہ بٹھ کے رہے گا ہندوستان بند کے رہے گا پاکستان پاکستان کا مطلب کیا تو جس آزادی کے لیے انگریز کے خلاف جناہ کھڑا تھا اسی حقیقی آزادی کے لیے آج عمران خان اور ہم کھڑے سوال یہ ہے کہ جس آزادی کو آج ہم منا رہے ہیں اس حقیقی آزادی کے لمبرداروں کو 23 مارچ 2024 کو جنہ میں ڈال کر خواتین کو جنہ میں ڈال کر کونسی آزادی منا رہے ہوا زمانہ گزر گیا اسلامی دنیا ترز گئی تھی کسی آواز کو کہ ان استعماری طاقتوں کو للکارے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارے اور ان کو کہے کہ مسلمان غلامی کے لیے پیدا نہیں ہوا تو اس کا انام اس کو یہ دیا گیا اگر عمران خان نے امریکی استعمار absolutely not کہا تھا یہ وہی بات ہے جو جنہ نے وائس رائے ہن کو کہا تھا جب ایک دفعہ وائس رائے نے جنہ صاحب کو بلایا اور خیجازم سے دو گھنٹے بعد کی اور دو گھنٹے بعد کے بعد آفر ان کو لگائی کہ قائد why do you want a truncated part of India why don't you become a governing general of the whole United India قائد عظم دو گھنٹے خاموشی سے سبتے رہے پھر کھڑے ہوگے بغیر کچھ بولے چل دیے خاموشی سے چل دیے وائس رائے نے پیچھے سے آواز لگائی کہ مسلمان actually say something answer me قائد عظم تاریخ دان رکھتے ہیں کہ قائد عظم وائٹ پر سمڑے اپنی ٹوپی ٹھیکی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ وائس رائے میں اپنے مسلمانان ہند کا سمیروں کا سودہ کرنے نہیں آئے تھا ہم کے پاس تو وہی باتیں عمران خان نے کہی give us a ready not نہیں دوں گا پاکستان کی ایک ہنٹ زمین بھی تمہیں یہ تو وہی میسج ہے جس پہ عظیر بٹی شہید ہوا یہی تو وہ میسج ہے جس پہ لالک جان شہید ہوا یہی تو وہ میسج ہے جس پہ راشد منحاس شہید ہوا یہی تو وہ میسج ہے جس پہ کرنل شہید ہوا فرچر یہ ہے کہ انہیں وردی پین کی وعواز لگائی ہم نے سیویلین لباس میں قادی آزم کے نقشہ کنب پہ چلتے وعواز لگائی اگر ہم سمجھتے ہیں آخری ایک منٹ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جنار ٹھیک تھا جو کہ ٹھیک تھا تو پھر آج وہ بات غلط کیسے ہو گئی کل اگر تاج برطانیہ کے سامنے صلاح حق بلند کرنا ٹھیک تھا تو آج انکل سین امریکی استعمال کے سامنے افسترلٹی نارٹ کے نا غلط کیسے ہو گیا میرے دوستوں سچ بولنا پڑے گا حق دار کو حق دینا پڑے گا ٹرائبل بیلڈ کا پسٹون نراز ہے اداس ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کے جنازے پڑا چکا ہے اس کے ساتھ پہ ہاتھ رکھنا پڑے گا بلوچستان کے مجبور اور بے قصد بلوچوں کو سینے سے لگانا پڑے گا دہشتگردی اور غداری کے فتویت دینے کے بچائے مسائل کے ہلکی طرف آنا پڑے گا اور اگر یہ نہ کیا اگر یہ نہ کیا تو ہمارے بچے بھی ہمارے بچے بھی غلام ابن غلام ہوں گے 23 مارچ کا میسج کیا ہے 23 مارچ کا میسج یہ ہے کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی نقشہ قدم پہ چلتے ہوئے ہمیشہ ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی اگر یہ آواز ہم اٹھاتے رہے تو پاکستان کا پیغام سن چالیس کا پیغام زندہ رہے گا آج ہمارے بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ جو بات جنہ نے کی وہ بات عمران خان کر رہے تو پھر عمران خان جیل میں کیوں ہے قادی آزم کے اس فرمان پہ آپ سے اجازت جاؤں گا سن چالیس میں جب قراردادی لاہور پاس ہوئی جس کو پھر دنیا نے قرارداد پاکستان کے نام سے جنا دو سال بعد آوال انڈیا مسلم سٹوڈن فیڈریشن کو خطاب کرتے ہوئے قادی آزم نے فرمایا کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جیسے پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں اس پاکستان کا طرز حکمرانی کیا ہوگا قائد کہتے ہیں میں کون ہوتا ہوں اس کا فیصل کرنے والا یہ فیصلہ تو قرآن میں تیرہ سو چودہ سو سال پہلے ہو چکا قرآن ہماری رہنمائی کے لئے تا قیامت موجود رہے گا تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جناہ کا پاکستان بنے تو پھر یہاں قانون کی حکمرانی لانے ہوگی پھر ہولی گاؤز نہیں ہوں گے پھر جرنیل سیاستان سب کو قائلن کے کٹیرے میں سب کو لانا ہوگا پاکستان پاکستان کہ آج ایک شخصیت آ رہی ہے ان کے والد نے کہا علامہ اقبال نے کہا ایک شخصیت آ رہی ہے اور جب وہ آئیں تو آپ نے اپنی آٹوگراف بک لے کے ان کے سامنے آنا ہے تو آپ نے اپنی آٹوگراف بک لے کر آئے کمرے میں تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک بہت خوش پوش شخص کو دیکھا جس کی نگاہیں ہیڈ لائٹس کی طرح تھیں اور ان کے ساتھ ایک سفید غرارے میں باریش خاتون بیٹھی تھی کہتے ہیں میں نے اپنی آٹوگراف بکن کے آگے رکھی تو انہیں انگریزی میں سوال پوچھا تم بھی شائر ہو جواب میں بارہ سال کے بچے نے کہا نو سر کہتے ہیں کیا بندہ چاہتے ہو بڑے ہو کہ تم مہمان نے پوچھا تو چھوٹا بچہ چپ کر گیا تو مہمان نے علامہ اقبال سے کہا آپ کا بیٹا جواب نہیں دے رہا تو علامہ نے کہا اپنے مہمان کو کہ یہ جواب نہیں دے گا کیونکہ یہ اس دن کا منتظر ہے جس دن آپ اسے بتائیں گے کہ اسے بڑھاؤ کے کیا بننا ہے اور میرے والد نے اپنی یاد داشتوں میں لکھا کہ یہ میری خالق پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ سے پہلی ملاقات تھی اس وقت پنجاب میں ان کو بہت کم لوگ جانتے تھے لیکن اس ایک ملاقات سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرے والد یعنی علامہ اقبال ان کی کتنی عزت کرتے ہیں اور انہی دنوں میں 1936 37 میں جب کسی نے علامہ اقبال سے پوچھا ڈاکٹر صاحب یہ شخص کیوں ہے محمد علی جنہ اس وقت قائد عظم ان کو نہیں کہا جاتا تھا آپ نے محمد علی جنہ کو کیوں چنا ہے آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کا لیڈر ہے تو علامہ اقبال نے انگریزی میں جواب دیا because he is incorruptible and unperchisable کہ نہ تو وہ بیمان ہے اور نہ ہی اس کو خریدا جا سکتا ہے اور یہی وجہ ہے میں جانتا ہوں کہ میں نے تحریک انصاف میں کیوں شمولیت کی آپ نے کیوں کی ان لوگوں نے کیوں کی کیونکہ اس کا بانی چیرمن incorruptible اور unperchisable ہے کہ نہ تو وہ بیمان ہے اور نہ ہی اس کو خریدا جا سکتا ہے اور ان الفاظ کے ساتھ میں اپنے پاکستان تحریک انصاف کے اگلے prisoner of conscience وہ جو اندر سے اپنے آپ کو مضبوط رکھنے والا اپنے اندر انصار پیدا کرنے والا اپنے آپ کو اپنے حقوق کا تحفظ کرنا جاننے والا سابق وفاقی وزیر اور موجودہ ممبر قومی اسمبلی جناب شہریہ را فریدی ممبر قومی اسمبلی ممبر قومی اسمبلی ممبر قومی اسمبلی رسول کریم امم آباد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسماللہ الرحمن الرحیم رب شاہلی صدری ویسلی امر و لقدت من لسانیت قوکالی صدقاللہ اللہ مولانا اللہ زوین سٹیج پہ تمام لیڈرشپ میری بہنیں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سب کو پہلے السلام علیکم ورحمہ وبرکہ سلام ہے اس سوچ کو کہ جس نے ایک دفعہ پھر ہمیں جوڑ دیا ہاتھ آف to the organisers for such a commendable job آج کا دن ٹائم پانچ منٹ ہے سیکنڈیننگ ہے ٹارگٹ اچیو کرنا ہے اور آج بات چوراسی سال بات دورائی جا رہی ہے انیس سو چالیس جب وہ دن جس نے برسغیر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھنے والوں کو جوڑا اور ایک وہ خواب جس کو عملی جامع اللہ کے فضل سے پہنا دیا گیا اور وہ لیڈر جس کو ہم father of the nation کہتے ہیں تو global perception تو چھوڑیں ہندوستان نہرو کی ایک نیس ہے ایک quotation international politics میں وہ لکھتی ہیں کہ had there been one gena in congress انڈیا would have never ever been divided had there been hundred thousands of نہرو گاندھی and pundits in مسلم league پاکستان would have never ever become an independent state یہ جو quotation ہے یہ مجھے اور آپ کو یہ باور کراتی ہے کہ یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے اس میں بڑی غیرت ہے یہ رب کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتی اس نے ایسے ایسے مائی کے لال پیدا کیے کہ جنہوں نے دنیا کو حیران کیا اور ان سپوتوں میں میں آج پوری پاکستانی قوم اور بالخصوص جو سیاچین پہ line of control پہ eyeball to eyeball اور پھر اسی طرح eastern western border پہ جو میرا جوان کھڑا ہے وہ میری عزت ہے شہداء میری عزت ہیں لیکن سن لیں یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور یہاں پہ فیصل چلا گیا میں نے علی محمد خان کے ساتھ پچیز دن گزارے ہیں اللہ ایسی اولاد ہر ماں کو دے جس کرام علی محمد خان ہے میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان کی ٹیم جو ہے نیدر دی آر پرچیز بل نور یو کین ایور امیجن محمد 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 رسول اللہ یہ درطیمہ ہمارا ایمان ہے اور پھر قید عظم محمد علی جنہ کے بعد وہ قوم کا بیٹا وہ میرا لیڈر وہ مرد مجاہد مرد کلندر جن کی خیرت کو سلام جن کی تربیت کو سلام جن کی عزت کو سلام اللہ ہر کسی کو نئی چنتا اپنی دین کی سربلندی کے لیے اپنی وعدانیت کے لیے اپنے قرآن کے لیے اور پھر امام الانبیاء کی ناموس کے لیے اور یہ وہ شخص ہے سب کچھ برداشت کر لے گا یہ کبھی بھی ایمان کا سعودہ اور پاکستان کا سعودہ کبھی نہیں کر سکتا یہ وہ کام کمیٹ ہے سر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ ایک 1947 اور اس سے پہلے قید عظم محمد علی جنہ کہ وہ ڈائنیمک ٹیم تھی اسی طرح آج آپ میں سے ہر بیٹی ہر ماں ہر بہن ہر جوان آپ وہ حقیقی آزادی کے وہ سپوت اور وہ بیٹیاں اور وہ بیٹے ہیں جن پہ آنے والی نسل فخر کریں گی میں صرف اتنا کہنا چاہوں کہ دنیا جو کہتی ہے کہ ہمیشہ مذہب پڑایا گیا آگے بھی شاید بہت کچھ لوگ کہیں گے لیکن اپنے سیلف بیلیف اور سیلف بیلیف پر کبھی کمپرمائز مت کریں اللہ وہی اللہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچانے والا ہے اور یہ میرے الفاظ یاد رکھیں کہ جب ہم اندر تھے ہم یہ کہتے تھے کہ یاد رکھیں اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ کہہ دیجئے نہیں کہ میرے لئے میرا اللہ ہی کافی ہے ہمارے لئے ہمارا اللہ ہی کافی ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم اللشیر نعم اور کمکر و نعم میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہوں سر اٹھا کے چلے بط بلکل نہیں گبرانا مایوس نہیں ہونا قوم کی بیٹھیوں کو سلام ہے وہ قوم کی بیٹھیوں نے اپنی ایمان کے سعودے نہیں کیے قوم کی ماں کو سلام ہے قوم کی مائیں انہوں نے ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں قوم کے بزرگوں کی اور جوان تو میری بنیاد ہے میرا فخر ہے میرا غرور ہے the hope the pride the future of my motherland is the youth of پاکستان so آخر میں they say let's hear the bell is ringing calling us to the bright future let's join and unite together and prove it to the entire globe that پاکستان is a reality امران خان is a reality امران خان and پاکستان they are one, one body and one soul future is our انشاءاللہ ہم واپس آئیں گے بہت جلدی آئیں گے یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے انشاءاللہ آخر میں انسانیت پاکستانی قوم آپ سب اور میرا اور آپ کا لیڈر امران خان ہمیشہ کے لیے زندہ بات پاہندہ بات thank you so much بہت 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 شکریہ جناب شریعہ آفریدی صاحب 23 مارک 1440 میں جب قائد عاظم خطاب کر رہے تھے منٹو پارک میں بہت شکریہ جی تشریف رکھیے بہت شکریہ بہت مہربانی ہے آپ کی جی تلہ گنگ سے آپ آئے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نام ہی اچھا جی جب قائد عاظم 23 مارک 1440 کو منٹو پارک میں خطاب کر رہے تھے تو اس کی بلیک اینڈ وائٹ فوٹوز بھی لی گئی تھی تو قائد عاظم کے خطاب کرتے ہوئے پنڈال کے بیک گراؤن میں ایک بینر لگا ہوا نظر آتا ہے جس پہ علامہ اقبال کا شر لکھا ہوا ہے جہاں میں اہل ایمہ صورت خرشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے تو جہاں میں اہل ایمہ صورت خرشید تو جیتے ہیں لیکن ہمارے دلوں میں خالد خرشید جیتے ہیں جو کہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں جناب سابق وزیر اعظم گلگت بلدستان خالد خرشید صاحب میں ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں سوری جی وزیر اللہ ان کو ایک دن وزیر اعظم بھی بنائے وزیر اعظم صرف امران خان بسم اللہ الرحمن الرحیم ولید عبال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ میں آج اس لائن میں جب بیٹھا تھا تو میں بڑا پریشان تھا اور اپنے آپ سے پوچھ رہا تھا کہ میں تقریر کیا کروں ایک طرف علی محمد خان ہے ایک طرف علی اقبال ہے اور سینیٹر صاحب ابھی تقریر کر گئے ہیں رعوف حسن صاحب نے آنا ہے شہریار آفریدی صاحب کی تقریر ہے تو اس گرمی گفتار کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا بہرحال آپ سب کا شکریہ بالخصوص رعوف حسن صاحب کا کہ اتنی خوبصورت تقریب انہوں نے آج ارگنائز کی اور تمام شرکہ کا میں سب کے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ کس طریقے سے کھلے ہوئے اور کچھ لوگوں سے ملتے ہوئے تو میرا دل کر رہا تھا کہ ان کو کہوں کہ عید مبارک کہ مجھے وہ عید کی خوشیاں مل رہی تھیں کہ دس دس مہینے بعد ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں جو آپ نے نہیں دیکھے تھے اور آزادی کے فضاء میں ایک سانس ہم لے رہے ہیں ورنہ یقین جانئے کہ ہماری جو لیڈرشپ نے پچھلے دس مہینے دیکھے ہیں وہ اور یہ پورے ملک نے پاکستان نے اور پاکستانیوں نے دیکھا ہے میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ اس کے بدلے میں اس پاکستان پہ کرم کرے اور پاکستانیوں پہ کرم کرے اور جس مقصد کے لیے ہمارے اباؤ اجداد نے قربانیاں دی ہیں اور اس ملک کو حاصل کیا ہے وہ مقصد پورا کرے جانے کے لیے بنا ہے وہ سمت پہ پاکستان کی رفتار سٹارٹ ہو جائے میں بہت ٹائم کلیل ہے میں چند باتیں کروں گا کہ انیس سو تیس میں خطبہ آل آباد ہوتا ہے اس کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت کا اجازہ محمد علی جنار احمد علی جب سنبھالتے ہیں ان کی سربراہی میں الیکشن ہوتا ہے نائنٹین تھرڈی سیون میں جو ہم ہار جاتے ہیں انیس سو چالیس میں تئیس مارچ میں منٹو پاک جو اب منارہ پاکستان ہے وہاں پر آل انڈیا مسلم لیگ کی گیدلنگ ہوتی ہے اور وہاں پر میرا خیال ہے شاید پہلی دفعہ پاکستان کا نام استعمال ہوا کراداد میں اور مطالبہ کیا گیا یہ سننے کی بات ہے اور مجھے پتہ ہے افتاری کا ٹائم قریب ہے میں نے بھی بھاگنا ہے لیکن یہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانان برسغیر پاک اور ہند نے ایک خطے کا مطالبہ کیا آزادی کا مطالبہ کیا انڈیپنڈنس کا مطالبہ کیا کہ مسلمان ایک آزاد قوم ہیں اور ان کا حق ہے کہ آزادی کے ساتھ اپنے مذہب اسلام کے روشن اصولوں کے مطابق یہ اپنی زندگی گزاریں دو رستے تھے اس وقت مسلمانوں کے سامنے ایک آل انڈیا جو انڈیا میں انگریزوں یا پھر کانگریس ان کی غلامی میں زندگی یا جد و جہد کی جائے ہجرت کی جائے قربانیاں دی جائیں جانیں لٹائیں جائیں عزتیں لٹائیں جائیں اور ایک آزاد ملک حاصل کیا جائے تو ہمارے ابا اجداد آزادی کی طرف گئے اور آج بھی آج بھی ہمارے سامنے ایک سوال ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ آزاد پاکستان یا غلام پاکستان آزاد پاکستان یا مشرف کا پاکستان جب ایک فون کال آتی ہے تو لیٹ جاتا ہے آزاد پاکستان یا زیا کا پاکستان جس میں پینٹس کے اوپر پاکستان افغان وار پہ جاتا ہے اپنے مفادات کے خلاف اور جب بھی یہ یاد رکھیں کہ ایسی حکومت ہوتی ہے جس کو عوام کی سپورٹ نہیں ہوتی ہے تو وہ پھر انٹرنیشنل پاورز کی سپورٹ کے لیے وہ معاہدے کر جاتی ہے جس کا خمیازہ پوری قوم بھگتی ہے تو آج بھی وہیں سوال ہے جو تئیس مارچ انیس سو چالیس کو ہمارے عبا اجداد کے سامنے تھا کہ آزاد وطن یا غلامی کی زندگی تو آج بھی ہم پاکستانیوں کے سامنے ایک ہی سوال ہے کہ غلام پاکستان یا عمران خان کا پاکستان تو ہم سب کی آواز ہے عمران خان کا پاکستان آزاد پاکستان بہت شکریہ بہت بہت شکریہ جی آہ سانکیو بریمات جی جنابے خالد خرشید شاہب جو صورت خرشید جی رہے ہیں آہم اب افطار میں تقریباً آہ تقریباً بیس منٹ رہتے ہیں اور ہمارے چیرمن پی ٹی آئی جو ہیں آخری مقرر ہیں لیکن اس سے پہلے ایک انتہائی اہم فرض میں نے نہیں ادا کرنا پاکستان تحریک انصاف نے ادا کرنا ہے وہ ہمارے کارکنان جو ابھی بھی سیاسی قیدی ہیں ان کو ایک نالج کرنا ہے اور ان کی فیملیز کو یہاں دعوت دینی ہے یہ چار پانچ منٹ میں اس چیز کو وقف کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ چیرمن بیریسٹر گوہر علی خان صاحب کو دعوت دی جائے اور ان قیدیوں کی جو فیملیز ہیں ان کی دو لسٹ میرے پاس ہیں میں قائد عظم کا وہ فرمان دورانا چاہتا ہوں قائد عظم نے کہا تھا کہ دنیا دو عظیم قوتوں سے واقف ہے ایک کلم کی قوت اور دوسری تلوار کی قوت لیکن قائد نے کہا کہ ایک تیسری قوت ہے جو ان دونوں قوتوں سے عظیم تر ہے اور وہ ہے ہماری خواتین کی قوت اور میں دعوت دوں گا جو سٹیٹس پہ دونوں خواتین بیٹھی ہیں کہ یہ آکے ان قیدیوں کی جو ہمارے ایک سیاسی قیدی ہیں ان کی فیملیز کو دعوت دیں اور ان کی لسٹس میں سے نام بڑھیں آپ سمابیہ تاہر صاحبہ اور ہماری ویمنز ونگ کی جو چیئر پرسن ہے اور سابق میمبر کومی اسیمبلی ہیں کمل شازد صاحبہ آپ دونوں آئیے جی سلام ہے ان تمام قیدیوں کو ان تمام اسیرانے حقیقی آزادی کو کہ جنہوں نے اور جن کی وجہ سے آج ہم سب یہاں پر ایک بار پھر اکھٹے ہوئے ہیں جن کے مصمم مرادوں نے جن کے مستقم وجود نے یہ ثابت کیا کہ جب آپ کوئی فیصلہ کر لیتے ہو تو اس پر آپ ڈٹ جاتے ہو اور پھر آپ کے ملک کی بات ہو تو اس کے لئے آپ ہر قربانی دینے کو تیار ہو میں گزارش کروں گی سعید خان صاحب سے اسلام زید فرحان علی سابر خان کہ وہ یہاں پر سٹیج کے سامنے آتے جائیں پلیس جتنے ہمارے اسیرانے حقیقی آزادی ہیں وہ کہیں لیے ہاں سٹیج کے سامنے تشریف لے آئیں سب عارف بھائی پلیس آپ لوگائیے خالد سارے دانیال کیانی محمد اکرام غزنفر عباس آصف میں چاہوں گی آپ سب کھڑے ہوگے ان کے لئے تعلیہ بچائیے جس طرح سے ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اس کی کوئی مثال نہیں ہے قبل پیس آپ آصف علی عرشد نحمود نادر خان عارف عوان خالد بٹ اسود عدریس فرہاد سہیل منصور وقاس مغل عباس خان نبید انصر آپ سب کو پوری پاکستان تحریک انصاف اور اس قوم کی طرف سے سلیوٹ ہے کہ جس طرح سے آپ لوگوں نے اور جس طرح آپ کی فیملیز نے قربانیاں دی آپ لوگ عمران خان کے لئے کھڑے ہوئے آپ لوگ پاکستان کے لئے کھڑے ہوئے یہ قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ بچے گروز رہیں گے پاکستان سندھابال بہت شکریہ جی کمل شاہزب صاحب آپ سے خطاب کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے ماشاءاللہ اتنے زبردست کردار کے غازی گفتار کے غازی سیچ پہ موجود ہے میں صرف اتنی بات کروں گی سب سے پہلے میں شکریہ دا کروں گی رعوف حسن صاحب کا ہمارے سیکٹری انفرمیشن پی ٹی آئی ان کے ساتھ ہمارے چیئرمن صاحب بیٹھے ہیں اور میں آپ سب سے یہ ضرور بیان کروں گی کہ پاکستان تحریک انصاف ایک وہ طاقت ہے ایک وہ سیاسی پارٹی ہے جس کو اللہ نے بہت موجودوں سے نواز ہے سب سے پہلے تو ہمارا لیڈر اللہ نے مہربانی کیے کہ پاکستان میں ہم سوچا کرتے تھے کہ علامہ اقبال کیسے ہوں گے قائد اعظم کیسے ہوں گے ہمارے جو پہلے جنہوں نے پاکستان بنایا تھے وہ لیڈر کیسے ہوں گے تو جب ہم اپنے خان کو دیکھتے تو ہمیں ان سب کا ممبان میں نظر آتا ہے ہمیں ان سب کی ریفلیکشن نظر آتی ہے لیکن ایک اور جو اللہ نے ہمارے پر بڑی مہربانی کی ہے پاکستان تحریک انصاف کا ورکر میں کہتی ہوں کہ اس کا کوئی مول ہی نہیں ہے اس جدو جہود میں جس طرح ہمارے ورکر نے جس طرح ہماری خواتین نے جو آپ کا کردارہ میں آپ کو سلوٹ پیش کرتی ہوں جس جگر کے ساتھ یہ لڑے ہیں اس ازادی کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنی حقیقی ازادی کے لیے جتنی انہوں نے قربانیاں دی ہیں خاص کر ہماری خواتین نے ہماری یوتھ نے تو میں سمجھتی ہوں کہ خان صاحب کا وہ پیغام جس کا ذکر ہم علامہ اقبال کے زبان میں کرتے ہیں کہ خرب کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر خان نے وہ آپ کے اندر امانگ جگہ دی ہے اس نے خرب کو غلامی سے آزاد کر دی ہے اب صرف حقیقی ازادی حاصل کرنی رہ گی ہے اور جو یہ سب بیٹھی ہے لیڈرشپ ہماری میں ان کو سلوٹ پیش کرتی ہوں جنہوں نے خان صاحب کی غیر موجودگی میں جب وہ جیل میں تھے اور ہم سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے دشمن سمجھتے تھے کہ اب یہ پارٹی کیسے چلے گی سلوٹیں ان سب کو کہ انہوں نے یہ پارٹی چلائی اس کو الیکشن تک پہنچایا اور ان لوگوں کے دات کھٹے کیے جو کہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف نے کہ ساڑھے تین ہزار امیدوار بھی پاکستان کی تاریخ کا سب سے ایک بڑا ہسٹری بنی ہے کہ ٹکٹ لینے والوں کی لائنیں لگیوی تھی اور ہمیں سمجھ نہیں آرہی تھی کہ کس کو دینی ہے ٹکٹ اور کس سے روکنی ہے اور آج اگر پاکستان تحریک انصاف اس لیول تک پہنچی ہے کہ ہمارے جو جنہوں نے ہمارے خلاف سازشے کی جنہوں نے ہم پہ ظلم و ستم ڈھائے ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ اس عوام کو اور اس اس پولٹیکل پارٹی کو کیسے روکنے تو اس کی وجہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اور یہ قیادت ہے اور میں خاص سلوٹ پیش کروں گی رعوف حسن صاحب کو جنہوں نے ہمارا نیریٹیو جو کور کمیٹی کی میٹنگز کا نیریٹیو جو بیانیا تھا وہ ورکر تک پہنچایا اور سلام ہے اس ورکر کو کہ جس نے اپنے لیڈر کی آواز پہ ہمیشہ لبیک کا صرف یہ بتاتی چلوں کہ ہمارا لیڈر ہمارے لیڈر کوئی اپنی ذات کی لڑائی نہیں لڑے اللہ نے ان کو سب کچھ دیا گا تھا وہ صرف اور صرف اس عوام کی ازادی کی اس ملک سے غربت کے خلاف جہاد لڑے جہالت کے خلاف جہاد لڑے اور جو ایک غلامی کا توق ہمارے گلے میں جو ہمیں نظر نہیں آتا تھا وہ ہمیں اچھی طرح نظر آگیا ہے وہ اس کے لیے کھڑا ہے اور میں آخر میں صرف اتنا کہوں گی کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ ہو کل ہم تیرے ہیں ہمارا لیڈر اللہ کی مہربانی سے وہ لیڈر ہے جو دنیا میں ناموس رسالت کا محافظ بھی بنا اسی مارچ کے مہینے میں پندرہ مارچ وہ دن ہے جس کو ہم فقر سے مناتے ہیں تو جس نے محمد کی محبت پوری دنیا میں جاگر کیے بتایا ہے کہ ہمارے نبی کی ناموس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے ہمارے دل دکھتے ہیں اللہ نے اس سے تخت و تاج لے کے بھی اس کو لوگوں کے دلوں میں حکمران بنا دی ہے یہ وزیر اعظم کی کرسی کے لیے ہم مہتاج نہیں ہمارا لیڈر مہتاج نہیں یہ کرسی عمران خان کی مہتاج ہے انشاءاللہ بہت جلد ہمارے لیڈر واہر آئیں گے ہم سب مل کے انشاءاللہ ان کی اسی طرح کی حض برداری کی تقریب میں کھڑے ہوں گے اور نعرہ لگائیں گے کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان پاکستان بہت بہت شکریہ جی شکریہ جناب اکیونت شعظب صاحبہ افطار کا وقت قریب آ رہا ہے لیکن ہمارے چیئرمن بیریسٹر گوہر علی خان صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے اور افطار کا وافر انتظام ہے آپ نے پی ٹی آئی والا ڈسپلن دکھانا ہے جب آپ افطار کے لیے جائیں گے میں دعوت دیتا ہوں علامہ اکبال کے ان اشاعر کے ساتھ اپنے چیئرمن جناب بیریسٹر گوہر علی خان صاحب کو کہ لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزا جینے میں کچھ مزا ہے تو یہی خون جگر پینے میں کتنے بیتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں کس قدر جلوے تڑکتے ہیں میرے سینے میں اس گلستہ میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں داغ جو سینوں میں رکھتے ہوں وہ لالے ہی نہیں چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں جاگنے والے اسی بانگے درہ سے دل ہوں یعنی پھر زندہ نئے اہد وفا سے دل ہوں پھر اسی بادہ دیرینہ کے پیاسے دل ہوں جناب بیریسٹر گاہر علی خانہ شکریہ بھر رحمان الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور سینیٹر ولید اقبال صاحب آپ کے جنرلس نماز کا بہت شکریہ آج تجدید احد کا دن ہے یہ ملک کے لیے قوم کے لیے بہت اہم ہے ہم نے اپنے ماضی پہ دیکھنا ہے پاکستان کی ازادی کا مقصد کیا تھا گھورے سے مقصد کیا تھا ازادی اسٹریلیا نیوزی لین کینیڈا وہ تو بڑے اڈوانس ہیں ان کے ڈالروں پہ پاؤنڈ پہ آج بھی ایک طرف اپنے ملک کا سکہ دوسرے طرف کوین کا آئے تو ہمیں کیا ضرورت تھی پھر ازادی لینے کی گھورے نے تو بڑا اچھا کام کیا تھا ملکن تک تو پہنچا چکے تھے سب سے بڑا ریلوے نیٹورک گھورے نے بچایا تھا سب سے بڑے اور زیادہ ٹنل گھوروں نے بچایا تھے گھورننس میں پورے دنیا میں مانے ہوئے تھے پھر ازادی کی کیا ضرورت تھی ازادی کا ایک ہی مقصد تھا کہ گوڈ گھورننس ڈیموکرسی اور وریڈم کا کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں ہے ہمارے سب کنٹیننٹ کا آپ اگر ہسٹری دیکھیں تو تین ہزار سال پہ ہر قوم نے ہم پہ قبضہ کیا تھا چاہے وہ بریٹش تھے چاہے وہ ایمپریڈ تھے چاہے وہ مغل تھے لیکن ہم نے کبھی کسی ملک پہ قبضہ نہیں کیا تھا یہ بائے ڈیزائن بائے نیچر ڈیموکرسی پسند تھے ڈیموکرسی ملک میں اس وقت آ سکتی ہے جب سب لوگ قائین اور قانون کے برابر سامنے برابر ہو آئین کی بالا دستی ہو قانون ہو اس ملک میں سپیسپریشن اپاور ہو سارے لوگ اپنے حقوقوں میں کے تحفص کے لیے سب برابر ہو وہ پاکستان کا مقصد تھا وہ آج ہم نے دیکھا آئے کیا پاکستان بھننے کے بعد ہم وہ نبا سکے آپ کو یاد ہے پچیس سال تک ہم اپنے ملک کو آئین نہیں دے سکے تھے جس پہ سارے پولیٹیکل پارٹی کا کنسنسس ہو پچیس سال بعد پہلا کنسنسس سے آئین آیا ہوا تھا نائنٹی تک کوئی ڈیموکرسی ان پلیس نہیں تھی نائنٹی کے بعد جو ڈیموکرسی آئی وہ پولیٹیکل انسٹیبیلٹی سے بری پڑی تھی اس مرتبہ آپ لوگوں نے دیکھا سب سے پہلے ڈیموکرسی کا ایک اصول ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں خان صاحب سے جب بھی میری ملاقات ہوتی تھی جیلوں میں تو لیڈرشپ اس وقت یہاں بیٹھے ہیں خان صاحب کا ایک ہی ایک ہی آواز ہوتا تھا خان صاحب نے ہر مرتبہ مجھے یہ کہا یہ ٹکٹ جو آپ لوگ پیسے لے کر رہے ہیں یہ ٹکٹ ان لوگوں کو دے دو جو آپ کے پارٹی ورکرسے چاہے ان کے تین نصروں سے کوئی ایوان نہ گیا ہو لیکن وہ پارٹی کا دیریناکار کنو ان کو ریسے دے دو خان صاحب نے یہ بھی کہا ان لوگوں کو ٹکٹ دے جن کے گھر میں بے شک ایک گاڑی نہ ہو لیکن وہ کار کنو ور کرو نظریہ پہ پابندو ان لوگوں کو ٹکٹ دے یہی وہ ڈیموکریسی کا ویژن ہے جس کے منعونی منت آپ قضادی لیتے ہیں جس کی وجہ سے کوشش کرتے ہوئے آپ کا ایوان مضبوط ہوگا دنیا کے وہ قوم جو ہمارے ساتھ ازاد ہوئے وہ ہم سے آگے بڑھے جو ہمارے بعد بھی ازاد ہوئے وہ بھی ہمیں پیچھے چھوڑ کے گئے ہم اپنے قوم کو وہ ازادی دینے میں ناکام ہوئے جو ہم نے اپنے قوم کی خاطر جنگ لڑنی تھی جو آئین کی بالا دستی خائم کرنی تھی کیا سیاست میں اپنے سیوی پہ یہ لکھنا لازم ہے کہ میں جیل جا چکا ہوں کوئی بھی سیاسی کوئی بھی سیاسی کارکن کسی بھی صورت میں جیل میں نہیں ہونا چاہیے جیل میں صرف مجرم ہونا چاہیے یہ روش ہمیشہ کے لیے ختم ہونے چاہیے دیموکرسی کا مقصد ہوتا ہے کہ پوٹینشل لیبیلٹی اور ٹیلنڈ کی بیس پہ آپ کو ملے نہ کہ پولیٹیکل اپیریشن کے بیس پہ نہ کہ خاندان کے بیس پہ یہ صرف عمران خان صاحب ہے اور اس کی پارٹی کا ورشن ہے اور اس کا زنتا جیتا جاگتا ثبوت میں ہوں انہوں نے اپنے خاندان میں نہیں دیا انہوں نے کہا میرے پارٹی کا ور کر میرا چیرمین ہوگا یہی وہ دیموکرسی ہے جس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں یہی پاکستان کا مقصد تھا ٹرو دیموکرسی آئے گی ہر ایک کو اپنا حق ملے گا ایوان بالا دستی جمہوریت ہوگی جب ایوان مضبوط ہوگا جب ادریہ آزاد ہوگی تب پاکستان بہتر ہوگا اور آگے جائے گا اور اقوام مولا میں اقوام پورے دنیا کے اقوام میں تب جا کے ایک سپ میں کڑے ہوں گے اسی کا تجدید یہ حد کا دن کرنا ہے ہم نے اپنے جو اسلاب آداد اباب آجداد ہے انہی کو پاکستان کو بنانا ہے اس کو قائد عظم کا پاکستان بنانا ہے اور وہ یہی کہ ہر ایک ایس میں اصول ہو ہم سپریم کورٹ سے بھی ایک درخواست کرتے ہیں خان صاحب اپنے وقت میں ایک کانسٹیچوشن پیٹیشن ایک ریفرنس کی صورت میں سپریم کورٹ کے بیٹ چکے تھے اور اس میں یہی استعداد تھی کہ الیکشن جب ہو رہے اس سینٹ میں وہاں جو ووٹ ہو آپ کا وہ ویریفائبل ہو تاکہ پیسے کا چکر نہ ہو اور ان لوگوں کو منڈیٹ ملے جن کو عوام منتخب کر کے آتے ہیں ہم سپریم کورٹ سے استعداد کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو دوبارہ ہدایات دی جائے کہ ووٹ ویریفائبل ہو وہ ووٹ ایسا ہو کہ ویریفائبل ہو کس نے کس کو ووٹ دیا ہوا ہے اس کی سیکریسی ضرور ہو بیلٹ کی لیکن ویریفائبل ووٹ ہونا چاہیے یہ سپریم کورٹ کا منڈیٹ ہے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس پبلک منڈیٹ نہیں ہے اور وہ فام فوٹی سیون میں آئے وہ حکومت کرنے کے حقدار نہیں ہے وہ آئینی منصب نہیں سبا سکتے ہم نے پاکستان کو اگر ٹرو ڈیموکرٹک سٹیٹ بنانا ہے تو ہم نے آئین اور قانون کی بالا دستی کو بڑا دینا ہے یہی قید عظم کا ویجنتہ یہی وہ ہے جو امران خان صاحب آج اگر جیل میں ہے تو اسی کی خاطر جیل میں ان پہ کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے وہ صرف پولیٹیکل ویکٹرمائزیشن ہے انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی تعاون سے ہم عدلیہ پہ اعتماد کرتے احترام کرتے انشاءاللہ جلد خان صاحب بھی باہر ہوں گے جب واپس آئیں گے اپنا سٹرگل شروع کریں گے پاکستان کو پھر وہی آزاد خودمختار اور اسلامی مملکت انشاءاللہ تعالی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی وقت چاٹے آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ تینکیو سو وری مچ